اسلام علیکم ایبر ون دس از محمد جنید جعوید پروگرام منیجر آئی تھرائیو دی انسٹیٹوٹ آف سٹارٹڈ اکاؤنٹنٹس آئی تھرائیو آج کی پاڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ سی ای او این کو فاؤنڈر انکلیوسف پاکستان موجود ہیں آپ کا نام علی خان ترین ہے علی مختلف ونچرز میں بھی سف کر رہے ہیں معاشرے کا ایک انکلیوسف حصہ اور انکلوسیب لی ہی صاف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ خاص فوڈ کے بھی فاؤنڈنگ میمبر ہیں اور ڈائننگ اندہ ڈارک کو بھی از اپائنیر لے کے چل رہے ہیں ویلکم تو آئیساہیب انکلویشن سینٹر علی تھانکیو سو مجھ نیت تھانکیو فور ہائیوی می شاہ علی ہم بات کر رہی ہیں انکلویشن ان انٹپنیورشپ کے اوپر اور جس طرح آپ سے پہلے بھی افتگو رہی اور ہم ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے ایک تو انکلویشن کو میں چاہوں گا کہ آپ سوڑا ڈیفائن کیجئے اور پھر مزید ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انکلویشن رکھتے ہوئے لوگ ماشرے میں جو سرف کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑی سے روشنگا لیے جی بلکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا جنیت انکلویشن کے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے انکلویشن کئی ڈیریکشنز میں ہو سکتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو وہ پرسن ویڈیسیبیلٹی کی انکلویشن کے حوالے سے ہم بات کریں پرسن ویڈیسیبیلٹی ماشرے کا ایک ایسا تپکہ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ان کی رپریزنٹیشن کی اگر ہم بات کریں ان کی عبادی کی تو دوڑیو ایچو کہتا ہے کہ دنیا کی 10 to 15% of the population are person with disability کسی نہ کسی فارم میں وہ disability کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں opportunities کی یا inclusion کی تو وہاں پہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری reasons ہوتی ہیں جس میں سوسائیٹی کی acceptance کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے سوسائیٹی تیار کیس طریقے سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کئی نہ کئی person with disabilities کے اپنے بھی challenges ہوتے ہیں سو ہم بازاتے خود میں اگر اپنی بات کروں تو ظاہر ہے میں ایک visually challenge ہوں اور by birth visually challenge نہیں تھا ایک disease ایٹی نائٹیس pigmentoza جس کے ذریعے میں دس سال کی عمر سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تو بس پھر وہاں سے مجھے لگا کہ مجھے بھی ظاہر ہے اپنے challenges کا سامنا کرنا مجھے پتا چلا کہ ایسا میں challenges ہیں کیا پہلے تو میں اس چیز کے لئے تیار ہی نہیں تھا اس کی ایک ریزن یہ ہے جنید کہ میں جب ڈاکٹرز کو دکھاتا تھا تو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے with the passage of time جو ہے وہ آئی سائٹ ٹھیک ہو جائے گی اور ایک regular زندگی ایک normal زندگی گزاریں گے اچھا بٹ وہ وقت جو ہے وہ نہیں آیا اس وقت کام انتظار کرتے رہے لیکن situation میں لئے تھوڑی سی مزید خراب ہونا شروع ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا جنید کہ جب میں completely visually impaired ہو گیا completely blind ہو گیا اور وہاں پہ جائے رہے کہ مجھے بچپن سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ properly دیکھنا شروع کریں گے تو جو خواب میں نے سوچ رکھے تھے جو goals میں نے سیٹ کر رکھے تھے وہ سارے اس لحاظ سے تھے جنید جو جب میں دیکھ رہا ہوں گا تو تب میں یہ بھی کروں گا تب میں وہ بھی کروں گا تو اب جب مجھے ڈاکٹر بتاتے کہ میں آگے والی زندگی میں نہیں دیکھ سکوں گا تو وہ ایک چھوٹے سے بچے کے لئے ایک اپنی زندگی میں یہ سوال کرتے کرتے کہ ازار دوں وائے می اپنے آپ سے اپنے خدا سے یا میں اس طرف چاہوں کہ جو خواب میں نے سوچے ہیں اور جو goals میں نے سیٹ کیے ہیں ہم ان کو اچیو کرنا شروع کریں تو بس وہاں سے پھر جرنی شروع ہوتی ہے اور پھر جو چیلنجز میں خود پیس کر رہا تھا تو ان چیلنجز کو باقی لوگ کو بچانے کے لئے پھر ہم انکلوجن اور انکلوسیوٹی کی طرف آتے ہیں علی بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ چیز ڈیفائن کی کیونکہ ہم انکلوسیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم ویجولی ایمپیرڈ لوگوں کے بارے میں مینلی چونکے بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا اور سمجھنے چاہوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے بیورز کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو بلکل بھی نظر نہیں آتا یا کچھ اس کے اندر بھی کٹیگریز ہیں کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اور ان کو بھی ہم ویجولی ایمپیرڈ لوگوں میں شمار کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑا اس سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں جی جنیت بکوز ویجولی ایمپیرڈ ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں اور اس میں مختلف کٹیگری ہے ہماری کرکٹنگ ٹرم میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں جو ہے وہ کٹیگرائز کر دیا گیا ہے خاص طور پر اگر میں آپ کے ساتھ شیئے کروں تو بی ون یا بلائنڈ ون کٹیگری وہ ہوتی ہے جو ان لوگ کی ہوتی ہے جن کا لائٹ پرسیپشن ہوتا ہے یا ان کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوتا ہے یا وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہوتا ہے بی ٹو کی کٹیگری وہ ہوتی ہے جو کہ تھوڑا سا زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بی ٹری مائلڈ ویجوال ایمپیرمنٹ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کو چیلنجز تو ہوتے ہیں تھوڑا بہت دیکھنے میں مسئلہ ہوتے ہیں بٹ اوورال وہ اپنے جو کام ہیں وہ دیکھ بہل کے کر سک رہے ہوتے ہیں تو یہ کرکٹنگ میں جو ٹرم ہوتی ہے اس طریقے سے یوز کی جاتی ہے تو عام زندگی میں ہم اسے سیویر موڈر اوور مائلڈ ویجوال ایمپیرمنٹ کہتے ہیں تو اس طرح کی کٹیگری میں پرسن ویجوال ایمپیرمنٹ اپنی زندگی گزارہ ہوتے ہیں اور زائرہ ڈیفرنٹ کٹیگریز تو ہم نے بتا دی ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں کچھ کو بائی برث کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ وقت کے ساتھ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ زیر ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری اس کی ریزنز ہیں بلکل علی بہت تھینکیو سو مچ آپ نے اس ٹیز کو بہت اچھے ذریقے سے ڈیفائن کیا اچھا انکلوسیف پاکستان ایک تو نام بہت خود اٹسیلف انکلوسیف ہے اور پھر جن ڈومینز میں ان کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے انکلوسیف پاکستان پہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ایک پروجیک کے نتیجے میں یہ ہم نے شروع کیا تھا جس کا جو پرائمری گول تھا وہ یہ تھا کہ ہم پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز کے حوالے سے ان کی اویرنیس کر سکیں لوگوں کو سنسیٹائز کر سکیں کہ پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز کچھ بھی نہیں کر سکتے یا وہ کسی قابل نہیں ہے یا ان کو اپرچونیٹیز دے کے ضائع کی جا سکتے ہیں تو اس کونسیپٹ کو لوگوں کو ہم نے چینج کرنے کے لئے کام کرنا شروع کیا اس میں ہم مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کالیجز کے ساتھ اور جو عام لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں یا وہ لوگ جو پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز ان کے ساتھ کلایبریٹ کر کے ہم نے کام کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اویڈنیس کرنا شروع کی اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت اہم رول تھا جس میں ہم نے میڈیا کو ٹارگٹ کیا اور میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اویڈنیس پہنچائی تاکہ جو ہے کیونکہ میڈیا کے ذریعے دیکھ رہی ہوتے ہیں کے لئے ہم کچھ ٹریننگ آپرچونٹیز کریئیٹ کر سکیں تھاکہ ان ٹریننگ کے ذریعے ہم ان کے لئے آپرچونٹیز کریئیٹ کر سکیں جس کے ذریعے سے وہ ایکنومکل امپاور ہوں اس حوالے سے ہم نے پاس میں کچھ ٹریننگ کی بھی ہیں اور ہمارا آگے بھی ارادہ رکھتے ہیں ہم کے ان ٹریننگ کو کندک کریں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو جاب مارکٹ کی طرف لے کے جائیں اور ان ٹرپینیورشپ کی طرف لے کے جائیں علی awareness کی بات کچھ میڈیا کے بارے میں بات ہوئی گورنمنٹ کی کیا پولیسیز ہیں اور ایجوکیشنل کیا اپورٹنیٹیز موجود ہیں کیونکہ آپ کا جو ایجوکیشنل بیگراؤنڈ رہا ہے وہ ماس کمیونکیشن کے اندر رہا ہے اور اپیرنٹلی ساؤنڈ لائک کہ یہ بہت ویجوال ان والی سی فیلڈ ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور آگے پریکٹس کرنے کے لیے بھی ہم عام لوگوں کے لیے تو یہ چیز بہت مشکل ہے سمجھ نا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹوٹس اس کو کس طرح کافی زیادہ کنسیشن بھی مل جاتی ہے اور کچھ انیویسٹیز میں پبلک انیویسٹیز میں آپ کی ٹویشن فی بلکل جو ہے وہ ویو آف کر دی جاتی ہے بلکل پبلک انیویسٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے جو اویرنیس کا آپ نے بات کی نا وہ ڈیپینڈ کرتا اور وہ آہستہ آہاری میں آپ کو اپنا ایک اگر واقع سنا ہوں اور آپ نے ماس کمیونکیشن کا بھی ریفرنس دیا تو جب میں ماس کمیونکیشن میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا تو پہلے تو مجھے بہت سے لوگوں نے سوالے سے کیونکہ جیسے آپ نے کہنا میڈیا سے ریلیٹید ہے لیکن میں کیونکہ بہت پیشنیٹ تھا میڈیا کے حوالے سے تو میں نے ان کی ڈسکریجمنٹ کو تھوڑا سا ہولڈ کیا اور میں نے کہ میں اس کو خود ایکسپیئنس کر کے دیکھتا ہوں میں ماس کمیونکیشن میں جب ایڈمیشن ہوا کراچی یونیورسٹی کے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا مجھے ریسپونس ایسا ملا کہ مجھے بتایا گیا کہ کیونکہ اس میں کافی ویجوال ایلیمنٹ انوال ہیں تو آپ چینج سبجیک کو ایسے سبجیک میں جو کمپل سری ہو لیکن جب میں نے اپنا کونسپٹ ان کو بتایا اور میں اپنا تھوڑا سا بیگراؤنڈ ان کو بتایا اور میں اپنے پیشن کا بتایا تو میرے ڈپارٹمنٹ نے میرے ساتھ بہت زیادہ کافیرٹ کیا اور مجھے بڑا سپورٹ کیا اور یونیورسٹی اف کراچی میں میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ ویجولی ایمپیرٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پورے پاکستان میں کہ آپ اگر پیپر دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک وولنٹ یر رائٹر لا سکتے ہیں یونیورسٹی اف کراچی اور ماس کمینیکیشن میں مجھے اس حد تک سپورٹ کیا اور میں اس میں کیونکہ ٹکنالوجی کی انکلوجن چاہتا تھا تو میں نے پہلی دفعہ الیکٹرونک پیپر جو ہے وہ ایک ویجولی امپیرد نے یونیورسٹی اف کراچی میں دیئے تو اس کے بعد سے ماس کمینیکیشن نے کافی زیادہ سپورٹ بھی کیا اور بہت سارے ویجولی امپیرد سٹوڈنٹس جب میں نے مہا سے تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد بہت کریئر اس میں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یہ ساؤنڈ لائک یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے آپ کے بعد جو لوگ ماس کمینیکیشن کے اندر ایڈمیشن لے اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے لیے آنا چاہ رہے ہوں گے جو کہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہوگی کیونکہ ٹکنالوجی کی انیویلمنٹ ویسے بھی چیزوں کو نزبت آسان کر دیتی ہے اور یہ صرف ماس کمینیکیشن کی حد تک نہیں رہا اس کے بعد جب یہ ہمارے دپارٹمنٹ نے سنسل ایڈوب کیا تو دیکھتے دیکھتے پھر کراچی انیورسٹی کے باقی دپارٹمنٹ نے اسنسل ایڈوب کیا اور ابھی کراچی انیورسٹی میں یہ آپشن آویلیبل ہے اور اندازن آپ کے اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں وہ لوگ جو نہیں دیکھتے تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں اس طرح کے جو ایڈیوکیشن کو آگے پرسوک کر رہے ہوتے اگر کراچی انیورسٹی بات کرتے ہیں کراچی میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ہائر ایڈیوکیشن کے طرف جا رہے ہوتے تو ان کا رجحان کراچی انیورسٹی میں ہوتا ہے اور کراچی انیورسٹی سے ایک مہتاد اندازے کے مطابق سو سے ڈیڑھ سو جو سٹوڈنٹ ہیں ہر سال وہ پاس کر رہے ہیں اور اپنا ایک آئیڈیا جنیریٹ کر کے اس کو سکسیسفولی رن کر رہے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کیا کسی ویجولی چیلنج شخص کے لیے اپنے آئیڈیا کو انیشیئیٹ کرنا اور پھر مارکٹ تک لے جانا کس طرح کتنی حد تک آسان ہے اور کیسا ہے کیونکہ اپیرینٹلی ساؤنڈ لائک کہ آئی اگر آپ پریکٹس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو زیرو سے لے کر مارکٹ تک لے جانے تک سارے کام اپنا خودی سے کر رہے ہیں تو کسی ایسے شخص کے لیے جو نہ دیکھتا ہو اس کے لیے کتنا آسان کام کرنا اور آپ کتنا اپریشیئیٹ کرتے ہیں ویجولی اپریشیئیٹ سوسائیٹی کو یا پھر کسی بھی انکلوسیو میمبر آف سوسائیٹی کو کہ وو اپنے آئیڈیا کو انیشیئیٹ کرے اور اس کے اوپر ہی انٹرپنیوشیپ کو پریکٹس کرے جنہ جو آپ دوسری بات ہے کہ میں میں کتنا appreciate کرتا ہوں یا میں encourage کرتا ہوں یا نہیں تو بالکل میں encourage کرتا ہوں کہ person with visual impairment entrepreneurship کی طرف بھی آئے because entrepreneurship میں جو آپ explore کرتے ہیں وہ opportunities آپ اپنے طور پر جو آپ کی maximum capacity ہوتی ہے جو آپ کی maximum skills ہوتے ہیں آپ ان کو بہتر طریقے سے utilize کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر آپ کہیں اور کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی limitations ہوتی ہیں اور شاید تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کی جتنی بھی آپ کی capabilities ہیں capacities ہیں اس کو آپ جو ہے وہ منظریں آم پہ لے کے آئیں ظاہرہ کہ کچھ organizations ہوتی ہیں جو کہ personal visual impairment کو encourage کرتی ہیں اس حوالے سے مشکل ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ٹھیک ہے depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں اگر تو آپ passionate ہیں اپنے کام کے لیے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ excel کریں تو of course مشکل نہیں ہوتا کہ آپ اپنا idea کو zero سے لے کے اور اس کو پورا market میں لے کے جائیں جیسے آپ نے کہا اس کے لیے آپ کو ذہرہ skillful بھی ہونا پڑتا ہے آپ کو اور آج کل کے digital دور میں ذہرہ کے social media کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو marketing کے point of view سے چیزوں کو دیکھنی ہوتی ہیں آپ کو باقی skills اپنے جو ہے وہ finances of course آپ کو دیکھنے ہوتا ہے تو ظاہرہ it requires lots of skills لیکن جب یہ skills آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور entrepreneurial mindset آ جاتا ہے آپ کے پاس تو میرے حصہ آپ سے مشکل نہیں ہوتا علی کیونکہ ابھی ہم لوگ international women's day کو بھی کی بھی celebrations جاری تھیں اور اس مرتبہ جو theme تھی وہ بھی digit all تھی جس کے اندر focus تھا کہ digitalization کی importance کے اوپر بات کی جائے آپ لوگوں کا کتنا زیادہ interaction رہتا ہے technology کے ساتھ اور digitalization کے ساتھ اور کتنا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا مواقع آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں جس کے تھوہ آپ technology کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں جریت افکرس technology کی آپ نے بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ person with visual impairment کی life میں یا person with disability کی life میں technology کا بہت زیادہ رول ہے افکرس آج جو چیزیں ہم کر رہے ہیں being a person with visual impairment اگر technology اس حد تک advance نہ ہوئی ہوتی screen reader software's نہ آئے ہوتے یا artificial intelligence کی جو services نہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے ایک person with visual impairment کے لیے professionally survive کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو thanks to the technology جس کی وجہ سے person with visual impairment جو ہے وہ اپنی life کو جو ہے وہ نہ سیب اپنی personal life کو بلکہ اپنی professional life کو بھی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں ہاں اب دوسرا جو آپ کی بات ہے کہ of course دیکھیں جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ technology کا دور ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو technology سے دور رکھتے ہیں تو آپ کے لیے واقعی میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن آپ technology کے ساتھ چلتے ہیں technology کے قدم کے ساتھ قدم علاقے چلتے ہیں تو of course آپ کے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں اور ایکسیسیبیلٹی ایک بہت کی فیکٹر ہے انٹرنیشنل پریکٹیس جو ہوتی ہے جنید اس میں تو ایکسیسیبیلٹی کا بہت زیادہ قیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر پر پرسنل ویجیل ایمپیئیمنٹ کے حوالے سے اور پرسنل ویجیل ایمپیئیمنٹ کے حوالے سے لوکلی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو of course اب آہستہ آہستہ جو ایکسیسیبیلٹی ہے اس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان میں بھی ایکسیسیبیلٹی کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو میں کافی زیادہ اس حوالے سے سیٹیسفائیڈ بھی ہوں بہت ہاں بہت سارا کام ہونا باقی ہے جو کہ اپنے پیس کے ساتھ سلولی اور گریجولی ہو رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ہم فوکس بھی کریں گے ایکسیسیبیلٹی پہ تاکہ پرسنی ویڈیویل ایمپریمنٹ کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مواقع بھی دے سکیں ان کے سکلز کو بھی انہینس کر سکیں اور وہ ایک عام انسان کی طرح ایک ایکول آپرچونیٹی کی طرف جو ہے وہ جا سکیں رائیٹ چھا علی ڈائننگ ڈا ڈارک آپ کے ساتھ میں نے خود بھی مل کر کوئی چار اپیسوڈ شاید ہم لوگ مل کے کر چکے اور بہت سکسیسفل رہی اور بہت اچھے وینیوز پہ ہم نے کی اور اوڈینس کی طرف سے بھی بہت اچھا ہمیں ریسپانس ملا آئیڈیا کہاں سے آیا ڈائننگ ڈا ڈارک کا اور کیونکہ آپ کا لنڈ مارک انیشیئیٹیو ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ انٹرنیشنلی کیسے پریکٹس ہوتا ہے یہ کیا چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کیا جاتا ہے اور آپ کو یہاں پاکستان میں ہنے ڈائننگ ڈا ڈعنئ cose منیشی اٹھ کرنے کے بعد اور چار اپیسوڈس بہت سکسیسفلی کرنے کے بعد کس طرح کا رسپانس محسوس ہوا جریت ڈائننگ ڈب ڈا ڈ ا pos کافی על سے سے انٹرنیشنلی پریکٹس ہو رہا ہے خاص طور پر یورپ میں یو ایس اے میں کینیڈا میں وہاں پر جو ڈائننگ ڈ ڈ ڈا ڈ اگ ہوتا ہے وہ دارک کیفیز ہوتے ہیں انفرسٹرکچر ہوتا ہے پروپر ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ڈائننگ ان در ڈارک ہم ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز کے ساتھ کولیبریشن کر کے کرتے ہیں ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم ایک ڈارک انوائرمنٹ میں کھانا لوگوں کو کھلا سکیں تو ہمیں وہ جو ڈارک انوائرمنٹ ہے وہ وہ کریئیٹ کرنا پڑتا ہے اصل میں ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے میں بالکل بتاتا ہوں ہم کرتے کیا ہیں ہم ڈیفرنٹ سوسائیٹی کے لوگوں کو خاص طور پر اس میں میڈیا کے لوگ ہو گئے سلابرٹیز ہو گئے کارپرٹ کے لوگ ہو گئے ہم ان کو بلاتے ہیں ان کو آنگوں پہ پٹی بانھ کے ہیں ان کو بلائنڈ فولڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم ایک ڈارک انوائرمنٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو ہم کھانا سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو تھوڑا سا ایکسپیئنس کرنے دیتے ہیں کہ ایک اس کا ایک جو گھر مقصد ہے وہ افکورس یہ ہے کہ پرسنل ویڈیسیبیلٹیز کے کیا چیلنجیز ہیں اور ان چیلنجیز کے ساتھ وہ اپنی لائف کو کیسے گزار رہے ہیں اور پرسنل ویڈیسیبیلٹیز کے لیے ایکول اپرچونٹیز کیسے کریئیٹ کی جا سکتی ہے اور ان کی کیپیبلٹیز کو کیسے جو ہم لوگ انڈرمائن کر دیتے ہیں یا ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک یونیک نس ہم پاکستانی ڈائننگ ان در ڈارک میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کھانا ہم کھانا سرف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گیس کو وہ بلائنڈ شیف نے بنایا ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ایک ڈائننگ ان در ڈارک کا جو سفر شروع ہوتا ہے اور ڈائننگ ان در ڈارک کا سفر 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 دائننگ ان در ڈارک تک محدود نہیں رہتا جب ہم نے پہلی دفعہ ڈائننگ ان در ڈارک جنہیں اس کو ایکزیکیوٹ کیا تو ہم نے میری بہن جو کہ فضا ہے بہت زبردر شیف ہے اور کھانے کا ان کو بڑا پڑی پیشنٹ ہے کھانے کے لیے تو ہم نے فضا سے ریکویسٹ کی کہ یہ فضا ہمارا یہ کونسپٹ ہے اور سارا فضا ہمارے ساتھ ہی تھی اس میں ہم نے کہا کہ کھانا جو بنائیں گی وہ آپ بنائیں گی تو وہ وہاں سے انہوں نے جب کھانا بنایا اور کھانے کا جو فیڈبیک آیا تو وہ ایک اور آپ یہ سرف کرنے سے پہلے یہ چیز منشن نہیں کرتے کہ جو کھانا بنایا یہ بجولی امپیرد بلکل یہ ہم سرف نہیں کرتے اور وہ پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ احران گی ہوتا ہے خاص فوڈز آپ کا اور فضا کا ایک اور انیشیئیٹیو ہے اور پچھلے دنوں میڈیا پہ بھی ہم نے بہت دیکھا خاص فوڈ کے بارے میں مختلف بشرو انساری کے ساتھ بھی آپ کا شاید ایک سیشن رہا اس بارے میں اور کچھ مارننگ شوز میں بھی آپ کی اپیرنس رہی خاص فوڈ کا آئیٹیا کچھ میں میرا خیال ہے بلائنڈ شیف کی جو آپ بات کر رہے ہیں خاص فوڈ بھی آپ کا ایک بہت زبردست انیشیئیٹیو ہے آپ کی بہن فضا کے ساتھ میری ملاقات بھی رہی ہے ان سے اور پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ خاص فوڈ کو بہت پذیرائی ملی مختلف مارننگ شوز میں بشرو انساری کے ساتھ بھی آپ لوگ ایک ٹاک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے مختلف مارننگ شوز میں بھی آپ لوگ کی اپیرنس رہی خاص فوڈ کا انیشیئیٹیو کیا دائننگ ان در ڈارک کی ایکسٹینشن ہے اور کیا خاص فوڈ کے اندر صرف اور صرف آپ لوگ فوڈ تیار کر کے دائننگ ان در ڈارک کے اندر صاف کر رہے ہوتے ہیں یا اس انیشیئیٹیو کا کچھ اور بھی ویجن ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم سو آپ کا اچھا سوال ہے بہت اور دائننگ ان در ڈارک کا اور خاص فوڈ کا بہت گہرہ تعلق ہے جیسے میں آپ کو ابھی بتا ہی رہا تھا کہ جو کھانا ہم سرف کرتے ہیں ڈائننگ ان در ڈارک میں وہ بلائنڈ شیفز نے بنایا ہوتا ہے تو جب ہم نے پہلی دفعہ یہ جنہیں ایکسپیرمنٹ کیا تو ہمیں لگا کہ جو کھانا کا فیڈ بیک ہے وہ لوگ بہت زیادہ اپریشیئیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا بڑا پسند آ رہا ہے تو وہاں سے پھر ہمارا یہ خاص فوڈ کا سفر شروع ہوتا ہے اور ہم نے کہا کہ جب لوگوں کو کھانا پسند ہی آ رہا ہے تو وائے نوٹ کہ ہم ایک خاص فوڈ کا ایک پراپر وینچر لانچ کرتے ہیں تو جب ہم نے وینچر لانچ کیا تو پبلک لی ہمیں بہت زیادہ اس کی ایکسپٹنس ملی اور لوگوں نے بڑا اپریشیئیٹ کیا اور جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے میڈیا کی تو میڈیا نے اس کو بڑا سپورٹ کیا اور تمام ہی مارننگ شوز تمام ہی ٹی وی چینل چاہے وہ نیوز چینلز ہوں چاہے وہ انٹرٹینمنٹ چینلز ہوں ڈیجیٹل میڈیا ہوں انٹرنیشنل پلاتفارمز ہوں تو سب نے اس چیز کو بڑا اپریشیئیٹ کیا اور وہ اپریشیئیٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو وینچر ہے یہ ویجولی ایمپیرڈ انٹرپنیورشپ ویجولی ایمپیرڈ انٹرپنیورز رن کر رہے ہیں اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک ویجولی ایمپیرڈ شیف ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کھانا بنا رہی ہیں اور بہت اچھے سے بنا رہی ہیں اور ایک پراپر بزنس کے طور پر اس کو جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور افکرس اس کا ایک بزنس والا سائٹ تو ہے ہی اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ خالی جو ہے وہ بزنس کی سائٹ ہے ہم اس میں یہ اویرنیس بھی دینا چاہتے ہیں خاص فوڈز کے وینچر کے تھرو کہ جی پرشن ویجولی ایمپیرمنٹ جیسے میں نے پہلے بھی کا اور میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ ان کو سب موقع ملنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ اگر ہم کریں یا ان کے ہم سکلز کے اوپر بات کریں تو ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ہر میدان میں ہر فورم پر اپنے آپ کو بنوانے کے لئے تیار ہوتے ہیں کوکنگ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں ہے جو کہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے کسی عام شخص کے لئے بھی اس میں اچھری کا رول ہوتا ہے اس میں آگ کا رول ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ عام لوگ مختلف انگریڈینٹس کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کرنا بھی ایک مشکل کام نہیں ہے وہ بھی ہے مشکل کام لیکن جو اس میں چیلنجز ہوتا ہے یا جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہاتھ نہ کٹ جائے یا جل نہ جائے اور جب ایک شخص دیکھ نہیں سکرا ہوتا تو اس کے بارے میں یہ زیادہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ زیادہ چیلنجز ہے اور کورس چیلنجز ہو سکتے ہیں لیکن آپ اگر آپ اس کے لئے پریکٹس کرتے ہیں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے رن کرتے ہیں اورگنائز وے میں چلتے ہیں اور فیضا کو اگر آپ دیکھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف انگریڈینٹس تو ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک الگ سے باکسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ٹیک کیا وہ ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کے رمیننگ فورد سنسز ہوتے ہیں چاہے وہ سونگنے کا سنس ہو چاہے وہ ٹچ کرنے کا سنس ہو ٹھیک ہے چاہے وہ سننے کا سنس ہو اور باقی ایک جو سنس رہ گیا ہمارا تو وہ ٹیسٹ کا افکورس جو آپ بھول گئے ہیں تو جو ٹیسٹ کا سنس ہے اس کے بدولت وہ ایک زبردرست ککنگ ہو جاتی ہے اور فیضا کا کھانا اپنے کھائے بھی ہے جی بالکل میں نے آرڈر بھی انفیکٹ کیا تھا بالکل تو وہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا سلیبرٹیز نے بڑا سپورٹ کیا اور سلیبرٹیز نے بھی اس کو آرڈر کیا اور الحمدللہ بڑا اچھے سے چلنا ہے زبردست اور جنہیت رمضان کے موقع میں افکورس چیریٹی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم نے خاص فوٹس کی جانب سے بھی یہ انیشیٹیو لیا ہے اور اس میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ظاہر ہے آج کل انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کہ دو وقت کی روٹی بڑی مشکل ہو گئی ہے تو رمضان وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ سب چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو جو موقع ملتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو خاص فوٹس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو انڈر پریبلیج لوگ ہیں ان کو افتار پہنچانے کا یہ ذمہ داری ہم لے رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور تاکہ ہم ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے گھر تک جہاں وہ کھانا پہنچائیں زبردست علی مختلف ایمچرز کے بارے میں ہم نے بات کی اور مختلف ایسپیکٹس ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انکلیوسیوٹی کس طرح سے کام کرتی ہے اونٹ اپنیوارشپ کے لیے اسپیشلی اگر ہم انکلیوسیو پاکستان کی بات کریں ساتھ میں ڈائننگ ڈا ڈارک اور خاص فوڈ کو بھی دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ چیز کچھ سمجھوں کہ پراغرس اب تک کی کیا رہی کیا اچیویومنٹس آپ لوگوں کی رہی کہاں سے شروع آپ نے کیا تھا اور اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں اویڈنس کریئٹ کرنے کے اندر بھی اور اچیویومنٹس کے ریفرنس سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے جنرل پبلک کی طرف سے کتنی پذیرائی ملی ہے کتنی ایکسپٹنس ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو پذیرائی مجھے ملی ہے یا انکلیوسیو پاکستان کو یا خاص فوڈز کو ملی ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے تو زیادہ ہے نہ صرف جنرل پبلک کی اگر ہم بات کریں کورپوریٹ کی اگر ہم بات کریں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم بات کریں تو سب نے اس چیز کو بڑا اکنالیج بھی کیا ہے کورپوریٹ نے ڈائننگ ان در ڈارک اگزیکیوٹ کیے ہیں ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے ساتھ ہم نے اگزیکیوٹ کیے ہیں دوبائی اسلامیک بینک وائٹلٹی دیگر کچھ ارگنیزیشن کے ساتھ جنہوں نے اپنی سینئر منیجمنٹ کے ساتھ اس کو اگزیکیوٹ کیا ہے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک تو سیریسلی بھی لے رہے ہیں انکلوجن کو اور یہ اس انیشیٹیو کو ایسا سمجھا جا رہا ہے جو کہ سینئر منیجمنٹ کے ساتھ اس کو اگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے جنرل پبلک نے خاص فوڈز کو بڑا سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کرتے رہے ہیں میڈیا کا بڑا رول ہے اور جیسے میں نے کہا کہ خاص فوڈز جو ہے وہ میڈیا نے وائرل بنایا ہے ڈیڑھ مہینے تک دو مہینے تک جو ہے وہ ہر چینل نے اس کو جو ہے وہ فیچر کیا اپنے چینلز پہ اپنے اخباروں میں بی بی سی اور وائس آف امریکہ اور دیگر ارگنیزیشن لوکل انٹرنیشنل سب نے اس کو اکنالج کیا گورنمنٹ کی لیول پہ اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی دیننگ ان در ڈاک کو بھی اکنالج کیا گیا اس کو سپورٹ کیا گیا ریسنٹلی میسیس سمینہ الوی فرس لیڈی آف پاکستان پاکستان کی ایک بہت بڑی برینڈ ہے اس کے لیول کو اس لیول پہ دیننگ ان در ڈاک کو جو ہے وہ اکنالج کیا گیا اور اس پی سی بی کی جانب سے دیننگ ان در ڈاک کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میری سوچ سے زیادہ لوگوں نے اس کو اپریشییٹ کیا ہے اور میری سوچ سے زیادہ اس کو جو ہے اپریشییشن ملے علی بہت زبردست آپ نے چیزیں ہمیں بتائیں اور بہت سی چیزیں تو اس میں سے جو کہ کچھ عرصے پہلے تک میرے لیے بہت نئی ہوتی تھیں اور اب وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ویورز کے لیے یقیناً سننے میں ابھی بہت نئی ہوں گی وہ لوگ جو کہ انٹرپنیورشپ پریکٹس کر رہے ہیں انکلوسیویٹی کو رکھتے ہوئے یا پھر جنرل پبلک ان کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں گے جو آپ نے انٹرپنیورشپ کا انکلوسیویٹی سے تعلق رکھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب جو لوگ اپنا انیشیٹیو لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کو تھوڑا سا انکلوسیویٹی کو انکلوسیویٹی میں بھی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی ایک ایک بنچر کر رہے ہیں جس میں open ایکسی بل بنا سکتے ہیں آپ اگر ایسا انکلوسیویٹیو لے رہے ہیں جس میں آپ زیادہ نہیں ایک ایک پرسن ویڈیسیبلیٹی کو انکلوسیویٹی کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سارے انٹرپنیورش تو ایک تو یہ کیونکہ پرسن ویڈیسیبیلیٹی انٹیب آوڈینس ہے رہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ انٹیب ہے نہ صرف ہم ہم ہیومن ریسورسز کے پوائنٹ افیو سے بات کریں بلکہ کسٹومرز کے پوائنٹ افیو سے بھی بات کریں تو پرسن ویڈیسیبیلیٹیز ان کی فیملیز ان کے فرینڈس ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جو کہ اکسر نگلیکٹ ہو جاتی ہے تو اگر انٹیپنیورشپ اس کو اس انٹیپ مارکٹ کو تیپ کرنا چاہے تو نہ صرف ان انٹیپنیورس کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ ہماری جو مارجنلائز کمیونٹی ہے ان کے لئے بھی فائدہ ہو سکتا ہے علی بہت شکریہ آپ کا بہت ساری وہ چیزیں جو کچھ عرصے پہلے تک میرے لئے بہت نئی ہوتی تھیں ای فیل لائک کہ ہماری آڈینس کے لئے وہ آج تک بہت نئی تھی اور ان کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا آپ کا پوڈکاسٹ ریکارڈنگ کے لئے بہت شکریہ آئی ثرائیو انکیبیشن سینٹر آنے کے لئے اور آپ کے ٹائم کے لئے بہت شکریہ اور ہمارے ویورز کا بھی بہت سارا تھنکس ہماری پوڈکاسٹ دیکھنے کے لئے ہماری پوڈکاسٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز یانی کے انسٹرگرام، یوٹیوب، لنکڈین، ٹویٹر کے اوپر موجود ہے یوٹیوب کے اوپر ویکلی پوری اپیسوڈ ہماری پوڈکاسٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لئے اللہ حافظ